بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گرمیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں اور مارکٹ میں بہت مزے کی کیرییاں آنا شروع ہو گئی ہیں جس کو ہم کچھا عام کہتے ہیں اور یہ اچاری عام نہیں ہوتا یہ کیری ہوتی ہے جس کے اندر گھٹلی نہیں ہوتی کچھی گھٹلی ہوتی ہے تو اس کا اچار ہم انسٹنٹ اچار بنائیں گے اور مارکٹ میں اس طرح کا کچومر کرشٹ پکل بھی ملتا ہے اس کا ٹیسٹ بلکل ویسا ہی ہوتا ہے تو آج ہم اس کو گھر پہ بنائیں گے اور یہ بہت ایزیلی بن جاتا ہے اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو چلیے ہم اپنی اچار کی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ کچھی کیرییاں لی ہیں جس کو امبی بھی کہتے ہیں یہ کچھی ہوتی ہے یہ اندر سے اس کی گھٹلی نہیں ہوتی اچار والی نہیں ہے آج کل یہ مارکٹ میں ایزیلی آویلیبل ہے چار سے پانچ میں نے یہ بڑی والی گرین چلیز لی ہیں اس طرح کی یہ چلیز ہوتی ہیں آپ چھوٹی والی بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ بڑی والی اچاری ہوتی ہیں اب اس کو ہم چھوٹا چھوٹا سا کٹ کر لیں گے اچاری مرش جو ہوتی ہے وہ زیادہ سپائسی نہیں ہوتی اس لئے آپ ٹرائے کیجئے گا یہی مرش آپ کو مل جائے تو یہی ایڈ کر لیجئے گا اب اس کو اس طرح سے ہم نے چھوٹا چھوٹا سا کٹ کر لینا ہے اب یہ ہم جو کیری ہے اس کو بھی کٹ کر لیں گے اس کو پہلے آپ نے اچھی طرح سے واش کر لینا ہے پھر درائی کر لینا ہے پھر اس کو کٹ کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے جب اس کو کٹ کیا یہ اس طرح کیس کی گٹلی جو ہوتی ہے وہ کچھی ہوتی ہے یہ اچار والا عام نہیں ہے اچار والا جو عام ہوتا ہے اس کے اندر جو گٹلی ہوتی ہے وہ ہارڈ ہوتی ہے اب اس کو ہم چھوٹا چھوٹا سا کٹ کر لیں گے سلائسیس میں بدلہ ہم نے اس کا کچومر ٹائپ جیسے ہم کچومر سالات بناتے ہیں سیلڈ بناتے ہیں اسی طرح کا ہم نے اس کو کٹ کرنا ہے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیں اس طرح سے میں نے یہ تمام جو کیری ہے اس کو کٹ کر لیا ہے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں اب ہم اس کا مسالہ ریڈی کریں گے ایک پہن لیا ہے اور اس میں اب ہم تھوڑا سا مسالے کو ڈرائی روشٹ کریں گے یہ میں نے 1 ٹی سپون سونٹ لیا ہے 1 ٹی سپون اجوائنہ میرے پاس سابود دھنیا 1 ٹی بل سپون اور 1 ٹی سپون میرے پاس سابود زیرہ ہے فلیم میں نے اون کر دیا ہے اور اب ہم اس کو تھوڑا سا روشٹ کریں گے زیادہ ہائی فلیم پر نہیں کرنا فلیم آپ نے ہلکا رکھنا ہے ورنہ یہ اگدم سے جل سکتے ہیں قریباً 1 منٹ سے بھی کم ہم نے اس کو ہلکا سا بس روشٹ کرنا ہے اب ہم اس کو ہلکا ہلکا سا کرشٹ کر لیں گے بہت زیادہ ہم نے اس کا پاودر نہیں بنانا چاہے تو آپ اس کو دبی میں جو گرائنڈر کی دبی ہوتی ہے اس میں بھی کر سکتے ہیں اب یہ ہو گیا ہے اب میں نے ایک مٹی کی ہانڈی لیا ہے آپ چاہے تو کوئی بھی برطن لے سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے مٹی کا ہی لینا ہے اب اس کے اندر میں تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون سرسوں کا آئل ڈال رہی ہوں اب آئل بھی آپ کی چوائس پر اگر آپ کے پاس سرسوں کا آئل نہیں ہے یا آپ کو سرسوں کا آئل پسند نہیں ہے تو عام نارمل کوکنگ آئل بھی لے سکتے ہیں اب چار سے پانچ میں نے ثابت لسن کے جوے لیے تھے ان کو میں نے کارٹ لیا تھا مٹا مٹا سا اب ان کو ہم دو سے تین منٹ کے لیے سلو فلیم پر روست کریں گے اس سے آئل میں اس کی اچھی سی خوشبو بھی آ جائے گی میں نے مسائلے روست کیے تھے وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے تھوڑا سا اس کے اندر روست کریں گے کلونجی میں نے ڈالیا اس کے اندر وان ٹی سپون کلونجی کیوں ہم نے پیسنا نہیں ہے جیسے ہم نے کرش کیا کلونجی نہیں کرنی اب اس کے اندر میں یہ کیرییاں کٹی ہوئی ڈال دوں گی اب اس کو تھوڑا سا ہم پکائیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے اب اس میں مسائلے ایڈ کریں گے لال مرچ پاودر میں ڈالیوں اس کے اندر وان ٹی سپون نمک ہاف ٹی بس سپون کرشت ریڈ چلی وان ٹی سپون اب اس کو اس میں ڈال کے تھوڑا سا مکس کریں گے اور اچھا یہ جو اچار ہے یہ چاملوں کے ساتھ آپ بہت ایزی لی کھا سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے اور اس کو توڑنا بھی نہیں پڑتا ہاف ٹی سپون اب میں اس کے اندر ہلڈی ڈال رہی ہوں اور وان ٹی سپون میرے پاس رائی پاودر ہے اگر آپ کے پاس رائی نہیں ہے آپ ثابت رائی لے سکتے ہیں وہ اس میں ہلکی سی دردر کر کے ڈال سکتے ہیں جب میں نے سٹارٹ میں مسائلے روست کیے تھے اس کے ساتھ آپ رائی بھی روست کر سکتے ہیں میرے پاس رائی نہیں تھی اس لیے میں اس کا پاودر ڈال دیا اور یہ میرے پاس کشمیری لال مرچ ہے اس سے اس کا کلر بہت اچھا آئے گا یہ میں نے اس کے اندر تقریباً ہاف ٹی بل سپون ڈال دی ہے اس سے اچار کا کلر بہت اچھا آئے گا اب اس کو ہم مزید دو سے تین منٹ کے لیے پکائیں گے فلیم میں نے سلو ہی رکھا ہوا ہے اچھا آپ نے اس اچار کو چاہے تو چار پانچ دن کے لیے باہر بھی رکھ سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوگا لیکن اگر آپ نے زیادہ ٹائم کے لیے رکھنا ہے تو پھر آپ اس کو فریچ میں رکھیں اب اس کے اندر میں کالی میچ کا پاونڈر ڈال دیا ہے میں نے خاپ تی سپون اور سرکہ میں ڈال رہی ہے اس کے اندر فور ٹی بل سپون اس کو ہم مکس کریں گے سرکہ ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ مزے کا ہو جاتا ہے سرکہ آپ نے ضرور اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اب اس کو مزید ہم تھوڑا سا پکائیں گے تاکہ جو سرکہ ہے وہ اچھی طرح سے اس کے اندر جزب ہو جائے اب اس کے اندر لاسٹ میں گرین چلیز ایڈ کر دیں گے گرین چلیز میں نے سٹارٹ میں ایڈ نہیں کی تھی کیونکہ یہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جانی تھی اور بہت زیادہ سوفٹ اچھی نہیں لگتی اس لئے میں نے اینڈ پر تھوڑی ایک سے دو منٹ کے لیے بس اس کو پکانا ہے آپ نے اس کو میں ڈھک دوں گی تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے اچار اور جو گرین چلیز ہیں وہ بھی تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے بس تھوڑا سا ہی ہم نے اس کو پکانا ہے اب دیکھیں یہ اچار ہمارا ریڈی ہے اور جو کیری تھی وہ بھی سوفٹ ہو چکی ہے اب اس کو میں ایک پیالے میں نکال رہی ہوں اب آپ اس کو چاہیں تو اسی طرح سے ڈھک کے بھی رکھ سکتے ہیں اور چاہیں تو کوئی بھی شیشے کا جار لے لیں یا کوئی بھی ایرٹر کنٹیلر لے لیں اس کے اندر آپ اس کو سیپ کر سکتے ہیں اس کے اندر چونکہ ہم نے سرکہ ڈالا ہے تو یہ اچار باہر بھی کافی ٹائم تک خراب نہیں ہوگا بس اتیاد کرنیے کہ کوئی بھی گندہ سپون اس کے اندر آپ نے یوز نہیں کرنا جو لوگ کم آئل یوز کرتے ہیں ان کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے آپ نے اس کو ٹرائے کرنا ہے اور اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا اللہ حافظ